پہلی سٹیپ میڈیٹیشن کی جس سے انتہائی سکون نصیب ہوتا ہے امید ہے آپ نے ضرور کیا ہوگا جنہوں نے کیا ہوگا ان کی سمجھ میں آیا ہوگا جو صرف سن رہے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا جیسے دوا کا ہے آپ کو دوا کی کتنی بھی اہمیت بتا دی جائے فائدے بتا دی جائیں آپ پڑھ لیں جتنی بھی ڈیٹیل پڑھ لیں جب تک دوا کھائیں گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح اس ذکر اللہ کا اس میڈیٹیشن کا جو اپنائے گا جو پریکٹس میں لائے گا جو اس کو صبح شام کرے گا وہ فائدہ پائے گا اور اس کو پھر کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو محسوس ہو جائے گا جو میں آگے بات کو لے کے چلوں اب ہم نے کہا تھا کہ ہمارے اندر ایک روح ہے روح اصل انسان ہے کیونکہ جب وہ نکل جاتی ہے تو پھر انسان نہیں صرف جسم رہ جاتا ہے جس کو لاش یا میت کہتے ہیں اور اصل انسان آگے چلا جاتا ہے روح کو تمام ریالٹیز بتائیں ہیں کیونکہ روح عالم امر سے آئی ہے اور اسی نے آگے برزخ میں جانا ہے کوئی کوئی دنیا کا کتنا بڑا سائنٹسٹ فیلوسفر تھنکر کوئی بھی تعلیم کے کسی میعار پہ یا سوچ کے کسی اس پہ چلا جائے مادی ذہن سے صرف پیدائش سے موت تک بتا سکتا ہے اس کی ڈیٹیلز کی گہرائی میں جا سکتا ہے نہ پیدائش سے پہلے نہ موت کے بعد یہ ہمیں ہمیشہ پروفٹس پیغمبروں نے بتایا اور کون ہے روح ہے جس کو فنہ نہیں ایک دفعہ بن گئی بابا آدم کے بعد فوراں تمام روحیں بنائی گئیں سب سے اللہ تعالی نے خطاب کیا اللہ تعالی نے اپنا آپ ظاہر کیا پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں اور ہم سب نے کہا قالو بلا شہدنا ہمیں قرآن بتاتے کہ ہم سب نے کہا جی بے شک آپ ہمارے کریئٹر ہمارے مالک ہمارے رب ہیں بنانے والے پالنے والے سنبھالنے والے قائم رکھنے والے ایک بہت محبت کا رشتہ قائم ہو گیا اس دن کیونکہ ہم نے اللہ تعالی کو انتہائی شفیق پایا ماں جس کے پیٹ سے بچہ ہوتا ہے خود نہیں بناتی اللہ بناتے ہیں مگر انتہائی محبت کرتی اپنے بچے سے اللہ تعالی the creator فرماتے ہیں میں ستر گناہ بڑھ کے آپ کو چاہتا ہوں تو وہ محبت روح نے experience کی اس دن اور سب کو اپنے اللہ سے محبت ہو گئی اب آزمائش دنیا میں جو ہم بھیجے گئے تھوڑے سے عرصے کے لیے اس میں اسی رشتے کو بہتر سے بہتر کر کے لوٹ جانا ہے یہ مقصد حیات ہے اسی لیے کیونکہ ہم اس مقصد پہ نہیں آئے ہمیں مقصد حیات کا نہیں ادراک جانتے نہیں سوچا ہی نہیں this is a question we don't ask ہم پوچھتے ہی نہیں ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں تو ہماری زندگی اس مسافر کسی ہے جو ایک گاڑی میں تو سوار ہو جائے لاری تو چڑھ جائے مگر اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ میری منزل کی طرف جا بھی رہی ہے کہ نہیں جہاں مجھے پہنچنا ہے یہ اس طرف کو گامزن بھی ہے کہ نہیں تو وہ کتنا بیچین بیٹھا ہوگا اس گاڑی میں اور باقی جن کو پتا ہے ہم ایک پشاور یا کراچی جانا ہے اور وہ صحیب گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ کتنے مطمئن اسی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے اسی طرح جس کو دنیا میں آنے کے بعد بالغ ہونے کے بعد مقصد حیات پتا نہیں چل رہا وہ گما گما پھر رہا ہے پھر وہ ایک کابش کرتا ہے ایک کوشش کرتا ہے جب دولت کمال لیتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے چین تو یہاں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ مقصد حیات نہیں ہے مقصد حیات صرف ایک ہر انسان کا کہ اپنے کرییٹر اپنے مالک اپنے رب سے رشتے کو بہتر سے بہتر کر کے لوٹ جائے جو لوگ اس کام میں لگ جاتے ہیں ان کے دونوں جہاں here and the hereafter بے حد بے حد پر سکون اور خوشی بھرے ہو جاتے ہیں یہی میں نے ایکسپیرینس کیا کیونکہ روح کو ریالیٹی پتا ہے ایک ماں جب بچے کو سکول داخل کرنے جاتی ہے پہلے دن وہ وہاں جاتا ہے بچہ اور ماں اس کو چھوڑ کے لوٹ رہی ہوتی ہے تو بچہ تڑپ جاتا ہے کیونکہ اس کو ریالیٹی نہیں پتا وہ تو سمجھتا ہے معلوم نہیں اب میں زندگی میں کبھی اس کو دوبارہ دیکھوں گا ابھی کے نہیں یہ مجھے کہاں جان لوگوں میں چھوڑے جاری ہے یہ کیا غزب ہو رہا ہے اور ماں کتنی مطمئن چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو حقیقت معلوم ہے کہ میں چند گھنٹے بعد لوٹ کے آ کے اس کو لے جاؤں گی اسی طرح زندگی کے حقیقت روح پہ آیا ہے روح جانتی ہے it knows why we've come where we've come from اور ہم نے کہاں جاننا ہے تو جب روح جاگتی ہے اس میں جان پڑتی ہے اللہ کے نام کا نور قلب میں اترتا ہے تو اس کو تمام ریالیٹیز پتا ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے میں یہاں ہوں بدن میری سواری ہے بدن نے عمل کرنا ہے مگر روح اگر قوی ہو جائے جیسے میں نے پشلی دفعہ بات کی کہ ایک نفس ہے ہمارے اندر قوت اور دوسری قوت روح ہے روح جب حاوی ہوتی ہے اصل انسان جب حاوی ہوتا ہے اشرف المخلوقات کے لیول پہ آتا ہے تو اس کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سٹریس جو اس وقت اتنا شدید بڑھاوا ہے جھوٹ ہم بولتے ہیں غیبتیں ہم کرتے ہیں بے ایمانی دھوکہ ہم کر رہے ہیں ان سب غلط کاموں کا سٹریس اندر یا اندر ہمیں کھائے جاتا ہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے کانشس مائنڈ میں سے وہ سب کانشس میں چلا جاتا ہے ہر غلط عمل ہر اچھا عمل سب کانشس میں رہتا ہے اس کے اثرات ہماری ظاہری زندگی اور سوچ پہ آتے ہیں جب روح میں قوت آتی ہے تو جھوٹ بولنا چھٹ جاتا ہے غیبت چھٹ جاتی ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان کاموں کا مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کیونکہ وہ اتنی سٹرانگ اور قوی محسوس کرتی ہے کسی بندے کا خوف نہیں رہتا کسی بندے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کیونکہ ہے نہیں there is only one created all powerful تمام قوت اللہ کے پاس ہے جب اس کائنات کے بادشاہ سے دوستی جان پہچان تعلق ہو جاتا ہے اور آپ کا receiving end قلب چمک جاتا ہے اور اس میں the power to communicate کھل جاتی ہے جیسے ہمارا سیل ہوتا ہے سیل فون چارج نہ ہو تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے اور چارج کر لیں تو آپ ہر ایک سے بات کر سکتے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے اللہ کی بات سننے کے لیے قلب میں جان پڑنا ضروری ہے it is essential کہ ہمارے قلب زندہ ہوں ان میں جان ہوں اور یہ communicate کریں پھر پورا قرآن دل پہ اترتا ہے تمام وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پہ اور تمام پیغمبروں کے قلوب پہ نازل ہوئی اور اس لیے وہ مستقل اللہ سے رابطے میں رہتے تھے اور ان کا یہ کام تھا کہ ہم ہما شما ہر انسان ہر عام انسان کو اللہ سے جوڑ دیں تو ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے اور بے حد بد نصیب ہوں گے اگر ہم اپنا مقصد پاک کے نہ جائیں تو یہ ایک سیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس کریں یہ میڈیٹیشن کریں یہ ذکر اللہ کریں پاس انفاس کا طریقہ ہے دلی دل میں چھپکے چھپکے اللہ کو پکارنا جو اس کو باقائدگی سے صبح شام اپنائے گا اس کا قلب جاری ہو جائے گا یعنی کمیونکیشن کھل جائے گی اور پھر وہ بلکل چین سے اور زندگی کی حقیقت میں سے گزر کے جائے گا اور اپنے مقصد کو پائے گا ایک دفعہ دہرائے دیتی ہوں طریقہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں سانس تھوڑا سا ایفرٹ سے لیتے ہیں یہ اس کی ظاہری شکل ہے اور دل میں خیالات کو پکڑنے کے لیے فوکس کے لیے اپنے فیزیکل ہارٹ پر فوکس لے جائیں ہر داخل ہونے والی سانس انہیل جب کریں تو لفظ اللہ دل کی گہرائی میں اتر جائے اور جب ایکزیل کریں ہر خارج ہونے والی سانس کے ساتھ لفظ ہو باہر سے دل پہ جیسے چوٹ مارتے ہیں رگڑتے ہیں چمکاتے ہیں اس طرح کا ایک سائیکل اپنے خیالات میں بنا لیں تاکہ خیالات ادھر ادھر نہ بھٹکیں تھوڑی دیر پانچ دس چتنی دیر پندرہ منٹ جو آپ رام سے کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے ضرور کریں اور انشاءاللہ پھر اس کا پھل پائیں گے اور چین سے ہو جائیں گے اللہ حافظ